السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو بزرگ اور دوستو نوجوان ساتھیو محلے کے تمام ذمہ دار حضرات کو ہم بھی بہت سارے ویڈیوز بنا کر لوگوں کے ذریعے سے ایک میسیج دیتے رہے بہت سارے علماء کرام بھی جو ہے ایک میسیج دیتے رہے اور ہندوستان حکومت کے طرف سے بھی ایک میسیج آتا ہے آ رہا ہے کہ بیماری فائل چکی ہے اس بیماری کا احتیاط کیا جائے بہت سارے علماء کرام بھی جو ہے مسجدوں میں جانے کے لیے روک لگا رہے ہیں یہ روک ایسا آ گیا ہے ایک بیماری ایک بیماری ایسی فائل گئی ہے جس کو کہتے ہیں کرونا ویرس کر کر اس بیماری کی وجہ سے لوگ اتنا پریشان ہیں اتنا چلہ پکار کر رہے ہیں گھروں میں رہو گھر میں بچ کے رہو اپنے آپ کو بچاؤ تمام خوم کو بچاؤ ہندوستان کو بچاؤ بہت سارے علماء کرام کہہ رہے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں کس کو کئی سی بیماری ہے مسجد میں اگر جائیں گے کس کی بیماری کس کو ہے کس کو لگ جائے پتہ نہیں اس لیے احتیاط بھر تو حدیث حسنوں کا حوالہ دے کر مسجد کو جانے کے لیے روک رہے ہیں حکومت سے بھی معلوم کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے لوگ جو ہیں دو تین ادمی کٹھا نہ ہو زیادہ مارکٹ باہر نکلے نہ احتیاط برتے ہیں ایسا کچھ حکومت کے طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے اور ہم بھی آج ہمارے بی زیٹ زمیر احمد خان بی کی علتاف خان یہ لوگ بھی اپنے محلے میں آ کر یہ بھی بتا رہے ہیں یہ بیماری جو ہے بہت خراب بیماری ہے اس بیماری کے کیا کیا لقصانات ہیں یہ سب بتا کر گئے اس کے باوجود بھی دیکھ رہا ہوں محلے کے اندر لوگ بس ایسی بھیڑ وہاں یہاں لوگ ایسا کھچا کر جیسے کہ آج مل رہا ہے کچھ سامان آج مل رہا ہے کچھ کھانے کے چیزیں اس کے بعد نہیں ملے گی پھر پتا نہیں زندگی میں ملتا ہے نہیں اس طریقے سے توٹ پڑ رہے ہیں اپنی بیماری کے پیچھے جو بیماری آئی ہے یہ جو بیماری آنے والی ہے اس کی سوچ نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے بس صرف اور صرف کھانا گوش ہونا ارجینٹ گوش ہونا ارجینٹ ترکاری آنا آج پورا گھرام بھر کو رکھ لینا بھئی حکومت سے چھوٹ دی جارہی ہے آرام سے سکون سے جاؤ تھوڑا بہت لے کر آؤ آرام سے کھاؤ پیو زیاد باہر نکلنا نہیں کر کے جب بول رہے ہیں اس کے باوجودی لوگ ایسا توٹ پڑ رہے ہیں بہت افسوسناک بہت افسوس ہو رہا ہے بہت دکھ ہو رہے ہیں ہمارے اسے لوگوں پر بہت